موسیقی 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 کوئی سری کے ساتھ آپ کو ڈوائیڈ نہیں کرتی تو جو میں نے اس لیے بات کیا ہے کہ میں جو ہم پر ایک کانفرس کے لیے آیتا اور ساتھ میں یہ تقریف اینسواس بھی کیا کہ یہاں پر آپ کوئی اپنے پاس پارٹی کا ہم ہی ہوگا کوئی مسلم کی اپنے پاس پارٹی کا ہم ہی ہوگا کوئی امان حضب کا ہم ہی ہوگا کوئی فوج کا ہم ہی ہوگا یہاں پر اگر میں پاکستانی ساسے پر بات کروں گا لہذا میں ایک جنرل بات کروں گا ای اپریشیئیٹ کہ آپ لوگ پاکستان کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں آپ بڑے کنسرن ہیں آپ کے اور یہ آپ کی پاکستان سے محبت ہے کیونکہ آپ کے خون پاکستان بارڈ ہے لارڈ عزیز صاحب نے اپنی مفروریں بڑی محصیل کے ساتھ اپنی جو مشاہدات ہیں ان کا اظہار کیا ہے پاکستان کی سیاسی سکر آدھر جنہوں نے پاکستان کیا ہے تو اگر لارڈ صاحب جاؤک کتاب کو ڈٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دو دار نو میں آسکرنی دردائی صاحب جب معظوم ججوں کو بہار کرنے کیلئے تیار نہیں تھے تو پھر پاکستان کے میڈیا نے پاکستان کے لائرز نے سیور سوسائٹی نے ہم نے کس طریقے سے جنگوری راستہ خیال کیا ہاتھ میں ڈڑا نہیں پکڑا ہاتھ میں خدوب نہیں اٹھائی اور آرگومنٹس کے ساتھ ایک کیمپینچ لائی اور اس کا بین کا یہ فائدہ ہوا کہ یہی جو کرک لولیگنگی ڈیموکرسی ہے جس کو بہت سی خامیہ ہیں اور پھرکل آپ ان خامیوں کی جزہ نشان لیں فرمائی ہو تو اس ڈیموکرسی نے ان جلیس کو بہار کر دیا لیکن اس سے صرف دو سال پہلے جب یہی میڈیا تھا یہی وکیل تھے یہی سکت سوسائٹی جو ہے وہ جلیس کی بہاری کے لئے تحریک چلا دیا تھی تو ایک ملٹری ریکیٹر نے کیا 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 اس سے کیا کیا کہ اس سے پاکستان کے کونسٹیوشن کو ختم کر دیا اور امرجنسی لگا دیا تو جیسی لی ہے اس ڈیموکرسی میں کرپشن ہے بلکل ہے لیکن اٹ لیسٹ پاکستان کا ویڈیو اور سیرو سوسائٹی جو ہے اس قابل ہے اتنی قیمت اس میں ہے اور اتنی آزادی ہے کہ ہم کن کے اس پر پاس کر سکتے ہیں کہ کرپشن کریں آپ نے ریزوے کو برباد کر دیا آپ نے واپٹا کو برباد کر دیا آپ اس کو پھیل کریں تو جو میر قیمت صاحب نے جو بات کی ہے آپ بھی پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پہ کامیاب بجرتے ہیں جب وہ یورپ میں آتے ہیں یا امریکہ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ کامیاب بجرتے ہیں لیکن وہ پاکستان پہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو میری ناچیز لائے اس کی بڑی سمپل سی ریزوز ہیں آپ کو یہاں پہ آپ کے بھندر کرتے ہیں اور آپ کامیاب بجرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ رول آف لاؤ ہے اور یہاں پہ ڈیموکرسی ہے تو ٹو پلس ٹو ایز ایکول ٹو فور پاکستان میں رول آف لاؤ میں قائم کرنا ہے اور پاکستان میں جو جو بھولیت ہے جو ڈیموکرنٹک پروسس ہے اس کو سٹیزم کرنا ہے جو چیز یہاں پہ ہے اگر ہم اس کو ٹو پرسنٹ بھی پاکستان میں لیا ہے تو پاکستان بھی جو یہاں وہ ترقی کرے گا ہمارے گوز صاحب نے فرمایا کہ شیب تو ٹھیک ہے شکر ٹھیک نہیں ہے میں بڑی احترام کے ساتھ آپ دوستان کی نہ سمجھیں گا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا جیسی قوم ہوتی ہے اس کو ویسے ہمپران ملتے ہیں تو اگر اگر یہ ہمپران جو ہیں یہ ایک دیموکرنٹک پروسس کے لیے آئے ہیں پھلے اس دیموکرنٹک پروسس میں کوئی ٹرانسپرنیسی نہیں ہوگی لیکن آئے تو بوٹ سے آنا تو ہم ہی ان کو لے کے آئے ہیں جیسے ہمیں ویسے ہمارے ہمپران ہیں اور یہ دیموکرسی بھی ایک ویرر ہے ایک آئینہ ہے اس میں ہمرا اپنی شکل اچھی نہیں لگتی تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی شکل وارا آرسل زداری یہ پیڑی شکل وارا دواج دی یہ ہم نہیں لے کے آئے ہیں تو اپنے ہی کہاں سے آگئے ہیں تو امریکہ نے بیٹنیا ہے نارو کر کے بیٹنیا ہے ایسی بات نہیں ہے تو رون آف لاغ قانون کی باردستی ہے تو وہ ہی پاکستان میں تو کرپشن کا مسئلہ بھی حل ہوگا رون آف لاغ پاکستان میں ہوگا تو دہشت کردی کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور رون آف لاغ پاکستان میں ہوگا تو گورنٹس بھی آئے گی یہ سارے چیزیں آپ اس میں ایک قدر لے گی ہیں اب بڑھ صاحب نے کہا رہی کہ مولا عمر جو ہیں وہ ایک عدالی کی تحریک چلا رہے ہیں اور اگر پلسطینی اور پشمیری جو ہیں وہ اپنے وطن کی عدالی کی تحریک چلا سکتے ہیں اور رون کو دہشت کرنے کیا تھے تو اس کو دہشت کرتی کیونکہ بڑا پہلے کہ انہوں نے سوال ہوتایا لیکن ہمیں افغانستان تاریوان اور دولوں پاکستان میں تاریوان کے نام پر تحریک چلا رہے ہیں جو پاکستان میں کوئی عدالی کی تحریک نہیں چلا رہے بلکہ وہ پاکستان میں خرقہ والا نہ دہشت کر دی ہیں جو پاکستان میں مجدوں پر حملے کرتے ہیں ہمیں انہیں ان سے ارار کر کے دیکھنا ہوگا جو لوگ پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں وہ دہشت کرد ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں ان کا افغانستان کے تاریوان کے ساتھ آپ تقابلی جائزہ نہیں لے سکتے اور ہمیں یہ سوال کو اٹھانا چاہیے کہ افغانستان کے تاریوان کا پاکستانی تاریوان کے ساتھ کونیکشن کیوں ہے جو کہ ہے تو ایک پاکستانی کی انسیت سے ہم ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے کہ جب اللہ عمر جو ہے وہ اگر افغانستان میں فوراں اکپیشنل پورسس کے علاوہ ایک جنگ لڑ رہا ہے تو وہ وہاں پہ لڑے اس کے آدمی پاکستان میں اڑاکست نہ گئے یہ ایک بات ہے بلکل صاحب صاحب آپ کو اٹھانا چاہتا ہوں تو رول آف لاؤں کے لیے جو پاکستانی قوم کی جو تحلیق ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پچھلے پانچ سال سے ہمارے موزز مضرب نے شرمین عبیت چنائے کا ذکر کیا میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی چھنا چاہتا ہوں گا کہ دیکھیں ہم میں بہت خامیان ہیں ہماری قوم میں بہت خامیان ہیں پاکستان بہت سے مسائل سے دوچار ہے لیکن پاکستانی قوم جو ہے اسے کچھ ایسے اعزادات اس صدی اور اسے پچھلی صدی کی تاریخ اور اسے پچھلی صدی کی تاریخ نے پچھلے تین چار سو سال کی تاریخ کو اگر آپ بھائے ہسٹری پوریٹیکل ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں لیگر ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں کچھ اعزادات پاکستانی قوم کو حاصل ہو سکے ہیں جن سے کہ آپ اعزادے کر سکتے ہیں تو میں اس کی طرف بجھو دھانا جاؤں گا شرمین عبیت چنائے کا جو اعزاد ہے وہ پاکستان کا اعزاد ہے ہم اس پر پکر کرتے ہیں اس سے پہلے علی محمد مادش انہوں نے ورڈ ریکارڈ کیلیس بک اپ ورڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے انہوں نے ونڈی ٹو ایز کیے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے یہ پاکستان کی جنگ جنریشن ہے وہ کتنی انٹیلیجنٹ ہے لیکن میں جس بات کی طرف اشارت کرنا چاہ رہا ہوں میں رول آف موک کے ڈموکرسی کی بات کر رہا ہوں چار پاورفل ورڈ ریکیٹرز کو کیس فل تحریک کے ذریعے انہوں نے شکست دیو پاکستانی قوم نے چار ورڈ ریکیٹرز کو شکست دیو جنرل رسول خان گیانہ سال تک رہا جنرل جائے جا دو سال کے لیے جنرل جائے پھر گیانہ سال کے لیے پھر پر گئے دیو شروع پھر آٹھ سال کے لیے اس سے بڑا اعزاد یہ ہے کہ آپ ورڈیٹل اور ریگر نسٹری کو بھاگے دیکھیں آپ کو پچھلے پانچ سو سال بھی تاریم میں صرف پانچ سو سال بھی تاریم اس سے پیچھے والی تاریم کا اس کو پڑھنے ہی خورش کروں گا میں نے پانچ سو سال بھی تاریم کو گنگالا ہے اس دی ہائیلپ آف مینی ہسٹورینز آپ کو کوئی ایسا ایسی مثال نہیں ملے گی کہ ایک چیپ جسٹس جو ہے اس کو ایک پاورفل ورڈری ڈکیٹر نے دو بڑکا اس کی پورسی سے ہٹایا اس چیپ جسٹس کے پاس نہ ٹینک تھا نہ ایسی سکین تھا نہ بندوق تھی کچھ بھی نہیں تھا نہ اس کے ساتھ کوئی پرڈریٹر پارٹی تھی وہ چیپ جسٹس جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے وکیل تھے میڈیا تھا عورتیں تھی بچے تھی اور انصاف قسم دو تھے اور ایک برد تو اس کو نکالا وہ واپس آ گیا بیس جلائی دوزار سال پھر اس کو تین عمر اوپر دوزار ساتھوں نکالا بھر دوزار سال کے بعد پھر سورہ مار دوزار دنوں پھر بہال ہو گیا یہ ایک ریکارڈ ہے پاکستان اور یہ دنیا کا ریکارڈ ہے کہ دو مرتبہ ایک پیس فل تحرین سے لیے برکل ایک پورمہ تحرین کے ذریعے پاکستان کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی سیول سوسائٹی ہے میڈیا ہے لائرز ہیں انہوں نے میرے کے ایک چین جسٹس کو بہال ہویا ہے اس سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ارج ہے پاکستانی قوم میں ایک تمنا ہے تمنا ہے کہ اس ملک میں قانون کی بالدستی ہونی چاہیے اس ملک میں ام ہونا چاہیے اور یہ ملک جو ہے یہ قائد اعظم اور علامہ اکبار کے فعبوں کی تعبیر ہونا چاہیے اور جو بھی حاصل کرنا ہے ام پر ام بلکے سے حاصل کرنا ہے اور یہ ایک مثال ہے ایک ریزیلینس جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں یہ ریزیلینس ہے اور یہ جو وجہ ہے اس کی وجہ سے ہم بلکل بھی مایوس نہیں ہیں یہ کہا ہم ٹیلیلینس پر امریک پالوں میں ہم مسئلہ اٹھاتے ہیں ہم بہت سے مسائل کرتے ہیں لابطہ افراد ہیں پاکستان میں لوچتان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ ہمیں حمد اس طرح ملتی ہے یہ ہمیں حمد اس طرح ملتی ہے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بوڑی عورت جس کے تین بچوں کو چار سال سے ابواب کیا ہے جب ہم کسی بوڑی عورت کا مسئلہ تیلیجنس کی سکریل پر لے کے آئیں گے اور وہ بوڑی عورت جب اپنے قرنم آنکھوں سے اپنی درد پر ایک کہانی سنائے گی تو چی جسٹس افتخار ملچوڑری اس کا سوہ پاٹو ایکشن لے گے اور پھر وہ لیتے ہیں اور پھر دو تین ایر کے اندر اندر پھر اس عورت کے بچوں کو تین بیٹوں کو جن پاورفل انٹریجنس جنسیز میں اٹھایا ہوتا ہے ان کے وہ افسران ہیں وہ پھر سکریل پوری کے سامنے جواب دے رہے ہوتے ہیں اور چی جسٹس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم چھوٹ بولتے ہو یہ جس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا تو یہ اس اسٹیپ فورورڈ یہ ہم آگے کی طرح جا رہے ہیں ہم تیشے کی طرح نہیں جا رہے ہیں کیا دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ابھی کچھلے یہ جو ہمارے مسلم ممارے کیا ہوں کیا آپ مسائلے لیں میں اندرسٹر پنٹریز کی مسائلے لیتا کہ پندہ دن کے حدر کوئی پرائنڈسٹر میں وہ دو مرفہ کوئی پیش ہو ٹھیک ہے کوئی پیش ہو کے وہ اس کا وقید دو ہیں وہ مسئلے سے اصل مسئلے سے توجہوں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے implementation پوری طرح نہیں کبھیلے لیکن کرنی دو پڑے گی ان کو اور اگر نہیں کریں گے تو پھر کبھون جو صاحبی باہرائی بھی ہوگی تو یہ ایک امید ہے جس اس امید پر پورا پاکستان زندہ ہے اسی اسی امید میں سے شبین عبید چنائے برامت ہوئی ہے اسی امید میں سے علی ہوئی بنوالش نے اس نے دفع گیا اور یہی جو امید ہے یہ پاکستان کو آگے لیکنی رہے گی اور میں آپ کو بتا رہو کہ یہ میں پچھلے دو دن سے جہاں جو لندن میں ایک انٹرنیشنل دنیا کے تقریبا 98 تقریبا وائز چانسلر جہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جہاں پہ آپ بتا چلا کہ جہاں پہ امیریکن یونیورسٹیز اور بریٹش یونیورسٹیز ہیں ان کے درمیان ایک کمپیٹیشن چل رہا ہے کون زیادہ پاکستانی سٹوڈنٹس کو انرول کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ پاکستانی سٹوڈنٹس ہوئے ہیں یہ مجھے ایک ایڈوکیشن سٹوڈنٹس جو بائز چانسلر نور نے بکایا کہ جہاں سٹوڈنٹ آتے ہیں دو نور کی بات در جہاں جہاں سٹوڈنٹ پاکستان سے آتے ہیں وہ جو دوسرے کنٹریز کے سٹوڈنٹس ہیں ان سے زیادہ ان میں رسپونسیبیلٹی ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھے سٹوڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں اور اس کے نور وہ بڑے میند ہی ہیں ان میں ہونس کی بہت زیادہ ہے اور اب آج یہ شام کو میں جو ایک انہوں نے جو سٹینٹورٹ یونیورسٹی ہے اور ترمویہ یونیورسٹی ہے انہوں نے کہا کہ جی جو واپس جانے گا رشو ہے پاکستانی سٹوڈنٹ کا بڑھتا ازا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ سٹوڈنٹ وہاں سے پڑھنے کیلئے یہاں آتا ہے اور یہاں آکے کہ وہ پاکستان میں بھمتما ہو گیا پاکستان میں یہ خرابہ ہو پاکستان واپس ہی جائے گا کیا کوئی پاکستان اور اسی لئے آج کے دن میں 18 امریکن اور 9 برٹش امریکن انہوں نے پاکستان کی صرف 5 امریکن کو آفر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کلیبوریشن کو جاتے ہیں آپ کو تابعو کرنا جاتے ہیں ہم اپنا جائزہ پاکستان میں کھولنا جاتے ہیں تو ایک اگر ایک برٹش یا میریشن ایڈرسٹی میں وہ ملے گیا کہ پاکستان میں اپنا کیپس کھولنا چاہتی ہے اس کا مددہ ہے کہ انہوں نے مام کو سرویس کیا اور پاکستان 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 کی نئی نصر ہے بہت ذہین ہے اور یہ پچھلے چار پانچ سال میں جب دو داف صاحب میں بھوکلا بات یدی کہ مجوارٹی پاکستان سونٹس دی مان ٹوکم گوائل یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے تو اس لیے میں تو یہ سمجھ کہ روٹ آف نور ہے ایک پروسس ہے اور یہ پروسس ہے سول یہ گریجلی جب پاکستان کے قانون مضبوط ہوگا جب پاکستان کا حفران طبقہ کمزور ہوگا اور پاکستان کا ظالم مضبوط ہوگا تو پاکستان مجیسائل حل ہوگے جمہوریت جیسی بھی ہے بری ہے میں لارڈ نزیر صاحب کی اس بات سے کمہ بوری گورننٹ سوئی ہے بہت زیادہ افرپشن کی شکایات ہیں لیکن لارڈ صاحب پاکستان کے چار میلٹی بیوییٹرز ہیں انہیں پاکستان پیدیس سال محبت کی اور جو باقی پتیس سال ہیں ہی باتیس سال میں انہیس پرائی بیویٹرز آئے ہیں یہ دوسر ہے کہ کچھ پرائی بیویٹرز میں انہوں نے بلد فیسنیت کیے اور اگرے سے پرموڈ کیا جنرلز جاواللہ کو جو مومن نمبر اس کو آرلی چیف بنا دیا لیکن صداق کیا بھوکی نا پھر سیاست دان ہی مہنس ہی لگا نماز شکیر کہ پروید مشرف کو آرلی چیف لگایا اگر جاواللہ بھی نماز شکیف ہی ہوا نا لیکن پاکستان کی رول آف لاؤ بات کرو اللہ نظیر صاحب نے صحیح سی اور تیسری خیز ہے ایڈوکیشن پاکستان کو چینج پاکستان کی یونیورسٹی اور پاکستان کی ایڈوکیشن انسٹیوشن کریں گے اور یہ پروسس بڑی تیزی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے پچھلے چار سال میں تقریبا اٹھارہ یونیورسٹی جو ہیں اور جو ایڈوکیشن انسٹیوشن بات ضرور بنا چاہوں گا جو کنسٹریشن آمسل سکیٹس کی بات بی بات بی بات بات میں آپ تذبات پہ قدر کرتا یہ بات بات ہمیں دیکھ کرتی ہیں جب ہم پاکستان میں مجدوں پہ اٹیکس ہوتے ہیں جب انس کو روکنے کامیاب ہو جائے جب پاکستان میں جو سنی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ کافر کہنا بند کرتے ہیں اور شیعہ بھائی جو ان کو کافر کہنا بند کرتے ہیں جب آپ ایک اس سرے کے خلاف سپریرین ٹیررزم بند کر دیں گے تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوگے کہ آپ مسلم امہ کو یہ کہیں کہ جناب پاکستان کو انہیں رول مارڈم بناتے ہیں آئیے اب ہم سب ملک کانفرنٹریشن بناتے ہیں جب پاکستان میں مسنگ پرسن تو ہیں ان کی طلاب چولہ آزار نہیں ہوگی جب پاکستان میں صرف ایک سال میں 469 بولٹ ریڈل ٹیٹ بارڈیز تو ہیں وہ بلوچستان کی سڑکوں پر پڑی نظر نہیں آئیسی تب آکے ہم اپنے اس ملک کو ایک رول مارڈم بناتے ہیں اور اس کے آئی دیئے کو آپ امی جانوں بھی پینا لیکن اس وقت ہمارا مسئلہ ہے کہ ایک آئیس انٹرنیشنل میڈیا آئولیٹس ٹائم میکزین بریٹش جلیدہ ایک آئیس وہ دو دار دو سے کہا کہ پاکستان is the most dangerous place on the earth which is not a reality اس وقت سریعہ بہت زیادہ dangerous ہے لیکن پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو رول مارڈل بنانا ہے اور رول مارڈل ہم اس ہم بنائیں کے جب مارڈ حظیق صاحب کی طرح ہمارے بنگلہ دیش بھائی ہیں ان فضل اقصہ تھا جب جب 1937 میں مسلمانوں کی حکومت یونائٹڈ بنگلہ میں بنی ہوئی تھی اور جو مسلم لیق ہے وہ 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 مصبوط تھی تو اس وقت بجاب میں یونیلس پارٹی کی حکومت تھی اس بات کو یاد رکھیں اور جب 1946 میں حسین شیل سور وردی کی ہوئی پرائی مستر بنے جو ان کا طالب کلکتہ سے تھا اور پاکستان کے یونائٹڈ بنگال کی وہ پرائی مستر بنے تو اس وقت 46 میں بھی پنجاب میں یونیلس پارٹی کی امت تھی تو میں اسے اگری کرنا ہوں کہ پاکستان was created بائی بنگالی برادر سیسٹر لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا انتے ساتھ جو غطیوں کی بات کر گیا لاشاری صاحب کہ ایک حضر حق صاحب نے ٹھیک گیا 23rd مارچ 1940 کو نہور میں پاکستان ریزمیشن تو پیش کیا ہونے لیکن پاکستان بن گیا ریزمیشن 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 حسین شیئر صاحب انہوں نے 1946 کی جو کرانہ تیلی ریزمیشن اس کے تحت انہوں نے کہا کہ تمام جو مجورٹی مسلم علاقے ہیں وہ پاکستان میں شامل ہوگے لیکن جب پاکستان بنا تو جو پرائیم مستر شیف چھوڑ گیا آیا اس کو جب کاریازم فوق ہوگے تو مسلم لیکن امیدن کر دیا تو انہوں نے 1951 میں عوام بنا دی اور پھر مسئل شیف سوروردی کو جو پاکستان میں چردائر ہیں انہوں نے گنگ پوائنٹ پر اس سے سکیپا لیا تو ٹھیک ہے آج بھی اسلامباد میں ایک فصلیت روڑ موجود ہے آج بھی اسلامباد میں حسین شیف سوروردی کو موجود ہے آج بھی اسلامباد میں فجل آزم دن روڑ موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ریائیٹی نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکستان کی اسٹیبیشمنٹ نے غدار دکار گیا تھا we declared them traders so now we are paying طا کی بھی بہن آپ لگو نے شکر دی ہم نے شکر دی پنجاب کی فوج میں پنجاب کی بیوکریسی میں پنجاب کے جتنے کی سیاستدان ہیں وہ سارے مطلعہ فاتح جناح کی مخالفت کرنے ہیں اور پھر جب آپ نے دکھا کہ یہ بھنگاری جو ہے آپ جسٹس منیر کی کتاب پڑھیں سر you are my elder you are like my grandfather i request you to read the book of جسٹس منیر who was the long listener of جنرل ایو کان the name of the book is from جناب روزیا had only read one page page 92 on page 92 جنرل ایو کان جسٹس منیر who was a long listener and he had revealed claim that one day the president of pakistan who was also the army chief of pakistan he called me in his chamber and he said please get rid of these begonies because they create problems everyday in the national summit talk to them they should say goodbye to pakistan we should say goodbye to them in the form of a confederation or two separate countries and he accepted the assignment the long listener of pakistan accepted the assignment he went back to the national assembly he talked to a bengali member of the parliament ramiz utin he took him to his chamber and they started negotiations when justice munir asked ramiz utin ramiz utin enough is enough now we don't want to live with you can you leave pakistan can you leave we pakistanis alone what was the response of justice what was the response of ramiz utin it is 1962 ramiz utin said we did we have been we we have been and we have been we have been to paint we have been there for اور شیخ خوشیمر مانتی جب آپ کے انظام ثابت نہیں ہوئے تو زماندرس کیا آپ نے اس کو غطاب بنایا کہ پھر اس نے بھی پاکستان کے خواب ایک مومنٹ کل کے چرائی اور اس نے بھی ٹھیک ہے پاکستان اس نے جب تک الیکشن ہوئا وہ پاکستان توڑنے کی بات نہیں کر رہا تھا پاکستان اس وقت اس نے توڑنے کی بات کی جب آپ اس کی مجارٹی کو تسلیم نہیں کیا دیموکرسی سے جب آپ نے ڈیولیٹ کیا ایک بیسک دیموکرسی کا مجارٹی جو کہتی ہے آپ اس کو تسلیم کریں آپ نے تسلیم نہیں کیا آپ اس کو کیوں موڑ دیرزام چل رہا دیں ہم خود ریسپونسیبل ہیں تو یہی کارکن جو ہے اسی اسی ہیسی 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 دیموکرسی کو آپ آج کے پاکستان پر اپلائے کریں توڑے ہی نید گھوڑ آف لاغ ہی نید دیموکرسی ہی نید گھوڑ ایڈیوکیشن ہی نید گھوڑ ایڈیوکرسی لاغ بخالی واسکرسی part میرے نانا نہیں اور میرے ناری 내 پاکستان کی تحری Trahive میں بڑا کردار عدا کیا لیکن جب وہ زندہ دے تا وہ ظاہم Wagahar کہتے تھے کہ ہم نے بھی 1945 کے بعد ہمیں پتا جنا کہ پاکستان گیا ہے اور بینکالیوں نے تو 1947 میں پاکستان کی ریائیڈنٹی کا پتا چاہیے رہا تھا تو وہ لوگ جو نے ہمیں پاکستان دیا ہم نے ان کو گویا جنا ہی ہم نے ان کو ٹریٹر کا ہم نے ان کو غدار کا تو ہمیں ان سے معافی ماننے چاہیے اور اسی طرح اگر ہم تاریخی سے سبق حاصل کرے گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کروچستان میں وہی گلتی دوڑا رہے ہیں جو ہم نے وہاں پہ کی تھی ہم باتے اور میں اور دوسرے جو پاکستان کے ٹریٹر ایریات ہیں وہاں پہ وہی گلتی دوڑا رہے ہیں تو اس وقت پاکستان میں پرابلم ضرور ہیں لیکن ان پرابلم کا سلوشن ہمارے پاس موجود ہے آخر پھر وہی بات کروں گا کہ آپ پاکستانی یہاں پہ کامیاب ہوتی ہے پاکستان میں کامیاب کیوں نہیں ہوتی کیونکہ یہاں برور آف لاؤ ہے ہمیں پاکستان میں برور آف لاؤ لانا ہے پاکستان میں اصاف کو لانا ہے پاکستان میں جمہوریوت کو لانا ہے آج اگر یہ افکومت درپٹ ہے اور بلکل صحیح ہے جوال عزیز صاحب تو اس حکومت کو ایکشن کس سال افکومت میں ہو یا اگرے سال مار کے ہو ووڑ کے لئے ہمیں اس حکومت کو نکال دیں گے لیکن اگر وہ ملڈی ٹیپیٹر آگے ہیں ہم پہ گیارہ سال کی بیٹھ رہے گا تو اس طریقے سے پاکستان نہیں چل سکتا پھر پاکستان کو خود کچھ حملے ملیں گے پھر پاکستان کو ڈرون اٹیکس ملیں گے پھر پاکستان کو اینڈ آروں ملے گا اور اینڈ آروں جو ہے اس سے ایک کرپٹ ڈیباکرسی دنو لے گی ہے نومنیٹ اینڈ آروں اور آخر میں میں شکریہ دا کروں گا ذکر کیا لارڈ نظیر صاحب نے بھی بریٹش کورویٹ جو ہے کس نے پاکستان کے رنگیشن سیکٹر کو سٹیکن کرنے میں بہت میجر بول پہ لے گیا ہے اور اس جو کورنورس میں ہم موجود ہے یہاں پر بھی سب سے دارا بات جو ہے ایک سائد دنسی پہ رہا ہے جہاں کی تیر ٹرین ٹیچرز and the British government is going to spend lot of money on the training of 65,000 پاکستانی ٹیچرز اور اگر پاکستان کی 65,000 ٹیچرز کو ٹرین ہی مل جائے گی تو آپ سوچیں کہ وہ 65,000 ٹیچرز کو کیسا میری قریب بیٹکستانی ٹیچرز میں 6.5% ڈیچرز کو کیسید بیڈی تینک ٹیچرز کو کیسید ouڈی تینک ٹیچرز کو کیسید بے فرین یاد ڈیچرز کو کیسید تو آپ جائے کو پاکستانی ٹرین ہی کتبی